اسلام علیکم فرنس چینل ٹیچ می ٹیکنیکلی میں خوش آمدی میں محمد زیننجن پاکستان کے شہر لاہور سے آج اس ویڈیو پر ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس پلیلیس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں कि اس طرح سے ہم اپنا یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے یوٹیوب چینل سے ان کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یوٹیوب چینل کی کچھ سیٹنگز کے بارے میں دیکھیں گی اور بیسیکلی یہ پلیلیسٹ ہماری یوٹیوب کے ایک قورس ہے جس کے اندر ہم یوٹیوب کو سیکھیں گے ٹیک ہے سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی یوٹیوب چینل کے لیے جیمیل اکاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ تمام دوست جن کے پاس پہلے سے جیمیل اکاؤنٹ ہے ان کو بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو لاس میں دیکھیں کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ کے لیے نئے ہوں بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو اپنے چینل کے لیے کرنی چاہیے اور یہ آپ کو اپنے چینل کے لیے نہیں کرنے چاہیے جب آپ اپنے جیمیل اکاؤنٹ کریں سو اب ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ان کیس کہ آپ ہمارے چینل تیچ میں ٹیکنکلی پر نیو ہیں تو آپ کو کرنا ہی ہے کہ ہمارے چینل تیچ میں ٹیکنکلی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کریٹر کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے ایک مانٹیویشن ملتی ہے کہ کہ ٹھیک ہے جو آڈینس ہے اس کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مزید اپنی نالج اور وہ تمام چیزیں جو سیکھتا رہتا ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہے ساتھ میں اس میں یہ آپ کو بینیفیٹ ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی نیو چیز پتا چلتی ہے میں اس کو اپلوڈ کروں گا چینل پر تو آپ کو نوٹیفکیشن آجے گی کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکے سو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے اور امید ہے آپ اس سے سیکھ سکیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو فرسٹ آف وال آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے براوزر میں جانا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے سو ہم سرچ کرتے ہیں create gmail account اور ہمارے پاس کافی options آگئے ہیں سو یہاں پر ہم جائیں گے sign up کریں گے ٹھیک ہے سو جیسے آپ کلک کریں گے sign up کرنے کے لئے google account کو آپ نے create کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک form آگیا ہے اس form کے اندر وہ آپ سے مختلف چیزیں پوچھے گا آپ کے بارے میں یا چینل کے بارے میں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو follow کرتے رہنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے gmail account کو create کرنا ہے ٹھیک ہے سو فرسٹ آفال وہ یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے فرسٹ نیم اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے فرس لاس نیم ساتھ میں وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک username enter کرنا ہے اور اس username پر آپ کی gmail account بن جائے گا ٹھیک ہے سو ہم start کرتے ہیں فرسٹ آفال یہاں پر آپ کو اپنا first name دینا ہے لیکن کیونکہ یہ gmail account آپ بنا رہے ہیں اپنے youtube channel کے لئے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر اپنا نام نہیں دینا بلکہ وہ نام enter کرنا ہے جو کہ آپ نے اپنے channel کا نام رکھنا ہے ٹھیک ہے فر ایکزمپل ہمارے channel کا نام ہے teach me technically ٹھیک ہے سو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر جا کر teach me technically enter کرنا ہے یہ نہیں enter کرنا کہ میرا نام ہے محمد زینجم تو میں یہاں پر enter کروں محمد زینجم نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا وہ نام جو کہ آپ نے اپنے channel کا نام رکھنا ہے وہ آپ کو یہاں پر add کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو آپ یہاں پر لکھیں گے channel کا نام لیکن یہاں پر ایک پار میں پہلے بتا دوں سو ان کیس اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو پہلے جی میل کا اکاونٹ ہے تو آپ کو وہی استعمال کر لینا چاہیے اپنے جو چینل کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک separate جی میل اکاونٹ بنائیں اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جی میل اکاونٹ آپ کا بہت سے جگہ پر پبلک ہوا ہوگا فار ایزمپل آپ کا ایک جی میل اکاونٹ ہے your name is for example huzefa ٹھیک ہے تو آپ کا نام ہوگا کہ huzefa at the rate gmail.com ٹھیک ہے اور یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ huzefa at the rate gmail.com آپ کی جی میل ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کی چینل پر ملین پلس سبسکرائبر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کی چینل پر ملین پلس سبسکرائبر ہو جائیں گے تو کافی لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یار یہ چینل ہمیں مل جائے ٹھیک ہے اب وہ کیا کریں گے کہ وہ ٹرائے کریں گے آپ کی چینل کو ہیک کرنے کی کوشش کریں گے سو جب کسی نے کسی کا چینل ہیک کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے پاس سب سے پہلے requirement یہ ہے کہ اس چینل کی جی میل اکاونٹ ہونا چاہیے مطلب اگر آپ نے کسی کا اکاونٹ فار ایزمپل کسی کا جی میل اکاونٹ کو ہیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی ای میل تو آنی چاہیے نا آپ کے پاس جو ای میل ہے وہ آپ نے ایکسپوز کر دیا آپ نے دوسرے کو بتا دیا کہ اس ای میل پر میرا جو اکاونٹ بنا ہوا ہے سو میں آپ کو recommend کروں گا کہ وہ ای میل جو آپ پہلے سے use کریں آپ اس پر اکاونٹ مت create کریں سو آپ ایسا کریں ایک نئی ای میل بنائیں اور اس پر اپنا اکاونٹ create کریں اکاونٹ create کرنے کے بعد وہ ای میل صرف اور صرف آپ کو معلوم ہونی چاہیے کسی کو بھی نہیں آپ نے کبھی بھی وہ ای میل کو use نہیں کرنا کسی کو میل کرنے کے لئے آپ نے اس ای میل کو اپنی secure رکھنا ہے صرف اور صرف آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا چینل کس میل پر بنا ہوا ہے اس جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ آگے چل کے جب آپ کا چینل انشاءاللہ grow کرے گا تو آپ کو یہ problem آئے گا کہ اکثر لوگ آپ کی چینل کو hack کرنے کے کوشش کریں اور وہ اس وجہ سے کر پاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ای میل ایکسپوز کر دیا اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کی چینل کس ای میل پر بنا ہوا ہے تو بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا چینل hack ہو سکے یہ ہے وہ first point کہ آپ کو یہ ویڈیو کیوں فالو کرنی ہے آپ کو کیوں ایک نیا جی میل اکاونٹ بنانا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اکاونٹ کلٹ کرنا میں جو یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتا ہوں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں محمد زین انجم میں یہاں پر انٹر کروں گا محمد زین انجم ٹھیک ہے لیکن in case آپ جو چینل بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنانا چاہتے ہیں teach me technically یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھیں گے اپنا نام نہیں لکھیں گے teach me اور یہاں پر آجے گا technically ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ نے اپنے جو چینل کا نام رکھنا ہے وہ انٹر کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل کا نام آپ کے ہی نام سے منصوب ہو محمد زین انجم تو آپ کو یہاں پر محمد زین انجم لکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ نام آئے جو کہ آپ نے چینل کا نام رکھنا ہے تو آپ یہاں پر چینل کا نام انٹر کر دیں میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میرا ایک نیو چینل بن جائے اور اس کا نام محمد زین انجم ٹھیک ہے سو وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا اب اس کے بعد نیکس ٹپ کے آئے سو یہاں پر یہ ہوا کہ جی میل نے ہمیں ایک سجیشن دی تھی کہ محمد زین انجم 558 at gmail.com یہی یوزر نیم آپ رکھ لیں اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کو یہ سوٹیبل لگتا ہے یوزر نیم تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں آپ کو سجیشن کروں گا کہ یوزر نیم رکھتے وقت آپ ایسا یوزر نیم رکھیں جس کو آپ یاد بھی رکھ سکیں اب میں نے کہا کہ میں نے ایک یوزر نیم انٹر کر دیا میں نے کہا کہ محمد زین انجم 558 پڑھنا بہت مشکل ہے اور یاد رکھنا مشکل ہے تو میں یہ کہتا ہوں محمد.zain.anjum at gmail.com یہ رکھ لیتا ہوں اب اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے یہاں پر اپنا پاس ورڈ انٹر کرنا ہے پاس ورڈ کی کیس میں میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ گلوبلی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پاس ورڈ 25 کریکٹرز کا ہے تو وہ ایک سکیور پاس ورڈ تصفور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 25 کریکٹرز پر مبنی ایک اپنا پاس ورڈ رکھ لینا ہے جس کے اندر آپ نے انگلیش الفابیٹس ٹھیک ہے نمیرک الفابیٹس اور سپیشل کریکٹرز مثلا جتنا بھی آپ کومبینیشن بنا سکتے ہیں آپ نے وہ کومبینیشن بنانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی